ایک یوک کی سندگد حالت میں موت ہو گئی پری جنوں نے یوک کی ہتیا کا شک جتایا پولیس نے شب کا پوسٹ مارٹم کر پری جنوں کو شب ساپ دیا یہ معاملہ چھترپور کا ہے جہاں مرتک یوک کے پری جن بیریندر یادو نے بتایا کی کسی نے ہمیں فون لگا کر یوک کے بے سود حالت میں پڑے ہونے کی جانکاری دی ہم نے یہاں آ کر دیکھا تو یوک سندگد حالت میں پڑا تھا اس کے سر پر گولی کا نشان تھا اور پاس میں ہی کٹا پڑا ہوا تھا جتنا ہم جانتے ہیں وہ آتمہتیا تو نہیں کرے گا ضرور کسی نے اس کی ہتیا کی ہے وہیں اس معاملے میں ایس پی آمیت سانگھی نے بتایا کی پراثم درشتیتہ سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ یہ آتمہتیا کا معاملہ ہے جاج کی جا رہی ہے یہ آج تھانہ سیویل لائنس چھیتر میں ایک یوک کی لاش ملی ہے جس کے سر میں گولی کا نشان ہے اور وہیں پاس میں کٹا پڑا ہوا یوک کڑیب انیس بیس سال کا ہے پراثم درشتیاں ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہ آتمہتیاں بھی ہو سکتی ہے اور ہماری نگر پولیس حدیق شک اور ایف ایس ایل کی ٹیم موقع پہ ہے اور جاں چوپرانت جیسے ساکشائیں گے ویسی کروئے اس پر کی جائیں صبح ایک لڑکی نے پون لگا کے بتایا کہ یہاں پر آپ کا لگا پڑا ہے ہم نے کہا ہو گا بھائی چاچا آپ جلدی آج جلدی ہو سکے تو ہم نے تو اور لگا کے ہم آج دیکھا ہم لیں پھر ہم نے جانکاری تھی پولیس کو جہاں سب وہ پڑا ہے سر سے ایک تربی کا حصہ پورا صاحب ہے اور بھگل میں کٹا پڑا ہے پر اندازہ ہمارا ہے کہ کسی نے یہ کانٹ کیا کیونکہ وہ اتنا کچھا دل کا نہیں تھا کہ اپنے آپ کو سوٹ کر لے رہا ہے مالو میں ایسی حرکتیں کرتا کوئی ہوا ہے ربندرنات تیگ اور یونیورسٹی بھوپال only private یونیورسٹی ان ایم پی to be NIRF rank for five consecutive years جہاں ہے چھے سو سے زیادہ کمپنی tie-ups for placements اٹل انکیوبیشن سینٹر for nurturing start-ups اندسٹری اکیڈمیا کولابراشن for exposure of real industry world 20 centers of excellence for research ساتھی global festival وشورنگ میں شامل ہونے کا افسر دیتا ہے ربندرنات تیگ اور یونیورسٹی unlocking potential آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز